کالی آندھی واپس آگئی ہے کالی آندھی 2024 کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بہ آسانی جیت سکتی ہے ناظرین کالی آندھی ویسٹ انڈیز جنہوں نے پہلے ساؤتھ افریقہ کو تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں وائٹ واش کیا اب انہوں نے برے طریقے سے اسٹریلیا کو ہرا دیا ناظرین اسٹریلیا جس کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2024 کا فیورٹ سمجھا جا رہا تھا کیونکہ اسٹریلیا کے بیٹس مین آئی پی ایل میں اپنی ٹیموں کو کندے پر اٹھائے ہوئے تھے چھکے پہ چھکے لگا رہے تھے ناظرین ان کو ویسٹ انڈیز نے ہرا دیا ویسٹ انڈیز کی جانب سے اسٹریلیا کو 258 کا ٹارگٹ دیا گیا 20 آوروں میں ناظرین جو ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ہیں پوراں ان کی جانب سے 16 بولوں پر ہاف سنچری سکور کی گئی چھکوں کی بارش کر دی انہوں نے اسٹریلیا کے بولرز پر ناظرین اسٹریلیا کی یہ کوئی عام ٹیم نہیں تھی اسٹریلیا کی ٹیم میں ڈیویڈ وارنر بھی کھیل رہے تھے ناظرین میتھیو ویڈ جنہوں نے شاہین شاہ افریدی کو چھکے مارے تھے وہ بھی اپنی ٹیم کو نہ بچا سکے مارش بھی ٹیم میں تھے ناظرین مارش بھی اپنی ٹیم کو نہ بچا سکے ویسٹ انڈیز نے اسٹریلیا کو برے طریقے سے ٹی ٹوئنٹی ورلکپ دوہزار چوبیس کے وام اپ میچ میں ہرا دیا ناظرین ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے کم بیک کر لیا ہے پہلے انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں تین میچ تھے ناظرین کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ویسٹ انڈیز ساؤتھ افریقہ کو ہرائی گی پہلے ویسٹ انڈیز نے ساؤتھ افریقہ کو ایک میچ ہرایا دوسرا ہرایا تیسرا ہرایا ناظرین ٹی ٹوئنٹی سیریز وائٹ واش کر دی ساؤتھ افریقہ کو ویسٹ انڈیز نے اور اس کے بعد اب ٹی ٹوئنٹی ورلکپ دوہزار چوبیس کا وام اپ میچ ویسٹ انڈیز کی جانب سے کمال بیٹنگ کی گئی ٹو فٹی ایٹ کا ٹارگٹ دیا اسٹریلیا کو اور اسٹریلیا صرف دو سو بائس رنز بنا سکی ناظرین ویسٹ انڈیز کو اب آپ کو تصور کرنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ویسٹ انڈیز دوہزار چوبیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلکپ پر جیت چائے ایک تو وہ واپس وام میں آ چکے ہیں کالی آندھی دوبارہ سے چلنے لگی ہے اور ناظرین دوسرا ان کے پاس بینفٹ یہ ہے کہ ان کے ہوم گراؤنڈ میں میچز ہونے ہیں ویسٹ انڈیز میں میچز ہونے ہیں میری فیوریٹ تو اس ٹی ٹوئنٹی ورلکپ دوہزار چوبیس میں ویسٹ انڈیز ہے ویسٹ انڈیز ورلکپ جیتے گی